مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی مجھ کو عشق نبی اسے قدر مل گیا جگ مگا ہے نہ کیوں مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی مجھ کو عشق نبی اسے قدر مل گیا جگ مگا ہے نہ کیوں میرا عقصے دروں ایک پتھر کو آئینا گر مل گیا جگ مگا ہے نہ کیوں توجہو ایک شیر پر پیش کروں گا اس کا دیوانہ ہو اس کا مجذوب ہو اس کا دیوانہ ہو اس کا مجذوب ہو کیا یہ کم ہے کہ میں اس سے منصوب ہوں کیا یہ کم ہے کہ میں اس سے منصوب ہوں سرہتے حشر تک جاؤں گا وے دڑک مجھ کو اتنا تو زادے سفر مل گیا ہے جب سے مجھ پر ہوا مصطفی کا کرم جب سے مجھ پر ہوا مصطفی کا کرم بن گیا دل مزفر چراغ حرم زندگی پھر رہی تھی بٹکتی ہوئی زندگی پھر رہی تھی بٹکتی ہوئی میری خانہ بدوشی کو گھر مل گیا اب دو شر پڑھیں دو شر آپ کی حمائش پہ بڑی محبت سے نکارنا میں پیش کرتا ہوں ہاں 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 یا احمد اب تاب تیرے بھی ماروں میں دی دار کا جلد جام پھلا دی دار کا جلد جام پھلا ہے شور تیرے میں خاروں میں دی دار کا جلد جام پھلا دی دار کا جلد جام پھلا ہو ہاتھ میں میرے کا سار دل تیبا کی سوانی ہو منزل میں بن کے بکاری پھرتا پھروں میں بن کے بکاری پھرتا پھروں تیبا کے پرے بازاروں میں اور ٹھکرائے کوئی درکارے کوئی دیوان نہ سمجھ کر مارے کوئی سرکارے دو عالم لی جو خبر ہوں آپ کے قدمت کاروں میں تاریب نبی کی کوئی پشر کیا لکھے ریاض خستان جگر تاریب نبی کی کوئی پشر کیا لکھے ریاض خستان جگر وہ سب نبیوں میں ایسے ہیں وہ سب نبیوں میں ایسے ہیں جیسے چاد چمکتا تاروں میں وہ سب نبیوں میں ایسے ہیں وہ سب نبیوں میں ایسے ہیں جیسے چاد چمکتا تاروں میں دیدار کا جلد جام پھلا ہمارے معزز صنفان جناب محترم اختر حسین قریش صاحب حدیعہ انات پیش کرنے کی سعادت حاصل فرما رہے تھے ماشاء اللہ جزا کرنا وہ دانہِ سبول ختم الرسل مولاِ کل جس نے غبارِ راہ کو بخشا فروغِ وادیِ سینہ نگاہِ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرخان وہی یافی وہی طاقہ بہترم سامین اکرام ایدگاہ ویل فیئر سوسائٹی لطیف آباد نمبر آٹھ حیدرباد کی جانب سے پانچوان عظیم الشان محفرِ ناد صل اللہ علیہ وسلم باون وان